ایک بہت ہی ایموشنل بات آپ لوگوں سے میں کرنے جا رہا ہوں میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا انفگا وہاں میں نے دیکھا ایک ماں کو ماں جس کا نام رابیہ خان ہے وہ ماں جس نے اپنی بیٹی ساڑھے سات سال پہلے کھو دی تھی وہ ماں جس کی کوئی گلتی نہیں تھی وہ ماں جس کی بیٹی کیوں گئی یہ سب جانتے ہیں سب کچھ پروف ہو گیا پھر بھی کسی کو سجا نہیں ہوئی کیونکہ سب نے یہ مان لیا کہ اس کی بیٹی کو کسی نہیں مارا وہ ماں جو ہر روز مرتی ہے وہ ماں جو آج بھی کسی امید کی تلاش میں ہے کسی امید کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اس ماں کو دیکھا میں نے اور جانتے ہیں آپ لوگوں نے انجانے میں کتنا اچھا کام کیا ہے آپ نے اس ماں کو ایک نئی امید دے دی ہے یہ بات کہتے ہوئے میرا گلہ بھر آیا ہے لیکن میں آپ کو لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہوں گا آپ لوگ جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں نا ظلم کے خلاف انیائے کے خلاف اس آپ کے آواز اٹھانے کے جذبے نے اس ماں کو امید کی ایک نئی روشنی دکھا دی ہے وہ ماں آج کل ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں دیکھنے لگی ہے وہ اپنا درد بتانے لگی ہے وہ پھر سے سب کے سامنے آنے لگی ہے کیونکہ جانتے ہیں اسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک بچہ خویا ہے ایک پتانے جس کا نام سوشان سنگراج بوت تھا شاید اس کو نیائے دلاتے دلاتے کہیں نہ کہیں اس کی بچی کو بھی نیائے مل جائے گا یہ کسی نے پلان کر کے نہیں کیا ہے یہ تو بس چیزیں ہوتی جا رہی ہیں آپ جب ایک سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو باقی کئی سارے لوگوں کو ایک امید دے جاتے ہیں میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں اپنی اس آواز کو رکنے مت دینا آپ کی یہ جو آواز ہے نا یہ پتہ نہیں کتنوں کو امید کی روشنی دے رہی ہے میں رابیہ خان کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ان کو دیکھتے دیکھتے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل کے کسی کونے میں یہ سوچتی تو ہوں گی یہ آج پورا دیش سوشان سنگ راجبوت کے لیے اس طرح شور مچا رہا ہے مانگ کر رہا ہے شاید ان کی بچی کے لیے اس وقت ایسا کچھ ہوا نہیں نام جن کے بھی سامنے آئے ان کو بھی کوئی سجا نہیں ہوئی بلکہ کچھ پروو ہی نہیں ہوا سب جانتے ہیں یہ کیا ہوا تھا میں وہ نام پھر سے نہیں لینا چاہتا لیکن آپ لوگوں کا اس طرح سے ساننے آنا اس بڑھی ماں کو ایک امید کی نئی روشنی دے گیا ہے اور جانتے ہیں امید کی جو نئی روشنی ہے یہ صرف اس ماں کے دل میں نہیں جگی ہے ایسا بہت سو کے ساتھ انیائے ہوا ہے جو بڑے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مشہور اور نامچین ہوتے ہیں ان کا درد تو دنیا کو پتا چل جاتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کسی ہندوستان دیش کے کسی چھوٹے سے شہر میں بیٹھے کسی ایک ایسے انسان کے دل میں بھی آپ نے امید کی روشنی جگہ دی ہے جس کا دکھ درد کوئی جانتا نہیں ہے وہ آپ کی اسی آواز کے سہارے اپنے غم کو دور کرنے کی ہمت پا جاتا ہے یہ ہمت کسی کی ٹوٹنے مت دینا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس آواز کو رکنے مت دینا I hope کی میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ہم سب کی اپنی اپنی الگ کہیں نہ کہیں ایک جنگ ہے اس جنگ میں اگر کچھ اور آوازیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں کچھ امید کی نئی روشنی ملنے لگتی ہے تو اس میں حرز کیا ہے سماج تو سب کے ملنے سے بنتا ہے دیش تو سب کے ساتھ بیٹھنے سے بنتا ہے یہ دیش کسی ایک اکیلے کا نہیں ہے یہ سماج کسی ایک اکیلے کا نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے کسی کے دکھ درد میں ایک امید کی روشنی بن سکتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے اس بات کو سمجھئے گا میرا میسج آپ کے دل کے اس کو انے تک پہنچنا چاہیے جہاں سے بدلاؤ کی شروعات ہو میرے یہ سارے ویڈیوز کرنے کا پرپس صرف ایک نیا اور اچھا بدلاؤ لانا ہے ذرا سوچ کے دیکھئے آپ کی اپنی خود کی زندگی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ بدل سکتے ہیں انجانے میں صرف کرنا یہی ہے کہ سچ کے لیے آواز اٹھانا ہے اور آپ کا یہ آواز اٹھانا نہ جانے کتنوں کو امید کی روشنی دے جاتا ہے اور امید کے سہارے اسی امید کے سہارے یہ پوری زندگی کٹتی ہے کہ شاید کل کچھ ہوگا کل کچھ نیا ہوگا کل جو ہوگا آنے والا وہ کچھ نئے نئی امیدوں کو لے کر آئے گا نئے سپنوں کو لے کر آئے گا میری بات کو آپ اگر گوھر سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ